آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے وزیر خزانہ ایسا حکٹار سے امریکی سفیر ڈانرڈ بروم کی ملاقات ہوئی ہے ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ ایسا حکٹار نے ایم ایف معاہدے کے لیے امریکی سفیر سے باچت کی ہے ایم ایف سے معاہدہ کرنے کے لیے کردار ادا کریں امریکی سفیر سے یہ درخواست کی گئی ہے امریکی سفیر کی ایم ایف معاہدوں اور تعاون بڑھانے کی یقین دہانی بھی کی گئی ہے آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے وزیر خزانہ ایسا حکٹار سے امریکی سفیر ڈانرڈ بروم کی ملاقات ہوئی ہے ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ ایسا حکٹار نے ایم ایف معاہدے کے لیے امریکی سفیر سے باچت کی ہے ایم ایف معاہدہ کرنے کے لیے کردار ادا کیا جائے امریکی سفیر سے یہ درخواست کی گئی ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں مداثر علی رانہ سے چی مداثر ملاقات کا احوال بتائیے گا وزیر خزانہ ایسا حکٹار اور امریکی سفیر ڈانرڈ بروم کی ملاقات ہوئی ہے اور ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تقریباً یہ وزارت خزانہ خزانہ میں دو بجے ملاقات شروع ہوئی ہے اور خاصی لمبی ملاقات ہوئی ہے جس میں وزیر خزانہ ایسا حکٹار کی جانب سے امریکی سفیر سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے میں تاخیر ہو رہی ہے مہایدہ کرنے کے لیے امریکی سفیر اور جو انتظامیاں ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں کیونکہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو مہایدہ ہے وہ تاخیر کا شکار ہے اور آئی ایم ایف کی پیدر پہ جو شرائط اور کنڈیشنز آ رہی ہیں پاکستان ان کو میٹ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود مہایدے میں تاخیر ہو رہی ہے تو اب یہ ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج جو وزیر خزانہ اسحاکٹار اور امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے اس میں وزیر خزانہ نے یہ درخواست کی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو آخری کنڈیشن تھی کہ بیرونی فائننسنگ کا انتظام کیا جائے اور اس سے متعلق آئی ایم ایف کو اپ ڈیٹ کیا جائے اب سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو دو عرب ڈالر فراہم کرنے کی بقاعدہ تو کنفرمیشن بھی کر دی گئی ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے آئی ایم ایف کو کہ جلد ہی یو ای کے ساتھ بھی ایک عرب ڈالر کا محایدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے مداصر بہت شکریہ آپ کا